السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں تمام احباب خیریت وعافیت کے ساتھ ہوں گے دوستو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے آج انشاءاللہ وہ دعا بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ دعا کا ترجمہ بھی پڑھیں گے اور یہ دعا حدیث شریف کی جو کتاب ہے صحیح بخاری اس کے حدیث نمبر 6346 میں موجود ہے اب آتے ہیں دعا شروع کرتے ہیں بلکہ دعا شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے آن لائن قرآن شریف پڑھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے واتس اپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں دعا شروع کرتے ہیں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم اب آتے ہیں دعا کے ترجمے کی طرف اللہ صاحب عظمت اور بردبار کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب اور عرش عظیم کا رب ہے امید ہے دوستو آج کا ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اینہ دوستو اجازت و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ